اتر پردیش کی سیاست میں ہر دن کوئی نہ کوئی بڑا پریورتن ہو رہا ہے لیکن لوگ سبا چناؤں سے ٹھیک پہلے سپا اور اکھیلے شیادف کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے منگلوار کا سوامی پرساد مورے نے سماجبادی پارٹی سے سارے ناتے توڑ لیے سوامی پرساد مورے نے سپا کی پراتمک سجد ستا اور مل سی پت سے اسطیفہ دے دیا مانا جا رہا ہے کہ اسطیفے سے سپا کی بھیڈیے رننیتی کو جھٹکا لگا ہے میں سکش راجید میں برسواش کرتا ہوں بیچارک اور سردھانتک روپ سے میں کسی سے بھی ٹکرانے کا پرکدر رہا ہوں یہ ٹکرہات پہلے بھی ہوتی رہی ہے آج الگ ہونے کا کان بھی بیچارک مدوید ہی ہے اخلیش شادو جی سے میرا بیچارک مدوید ہوا ہے سماجبادی پارٹی سے میرا بیچارک مدوید ہے منبھید نہیں ہے کیونکہ سماجبادی پارٹی کے نیتا اخلیش شادو جی کو بھی دیکھا میں نے یہ سماجبادی بیچارک مدوید جا رہے ہیں جبکہ نیتا جی سری ملائم سنگھ عدل کے ساتھ بھی مجھے کام کرنے کا انبوہ تھا وہ کھاٹی سماجبادی نیتا تھے لیکن نیتا جی ملائم سنگھ عدل جی کی بیراسط سمالنے والے لوگ نیتا جی ملائم سنگھ عدل کی بیچار دھارہ کو بھی چھیک سے انکرن نہیں کر پا رہے ہیں یہ دکھ کی بات ہے وہیں اب سوامی پرساد مورے کی ملسی پت سے اسطیفے کے بعد ڈیمپل یادف کا بیانہ آیا ہے ڈیمپل نے کہا کہ سوامی پرساد اپنا چناف جیت بھی نہیں پائے تھے پھر بھی سماجبادی پارٹی نے انہیں ملسی صدت سے بنایا ہم پیڑیے کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں بتایا جارہا ہے کہ سوامی پرساد مورے اب سپس اسطیفہ دینے کے بعد اپنی الگ پارٹی بنانے جا رہی ہیں دیکھنا ہوگا کہ لوگ سبت چناف دوہزار چوبیس میں سوامی پرساد مورے کی یوپی میں انہیں سیاسی دلوں کو وہ کتنا نقصان پہنچا پاتے ہیں